لگ بگ 1470 عیسوی میں گوتموں کی ایک جاتی جو رشی گوتم کو اپنا پوروج مانتی تھی پس چمی فتحپور کے پاس اس ست رند ندی کے کنارے ارگل گاؤں سے آئی تھی انہیں چند ونشیوں کی ایک شاکھا تو مانا گیا مگر ان کا شمار ان چھتیس راج ونشیوں میں نہیں کیا جاتا ہے مول روپ سے ان کا نوازستان فتحپور مانا جاتا ہے ایک دوسرا حوالہ اس بات کے طرف پرکاش ڈالتا ہے کہ وہ لوگ شرنگی رشی کے ونششت تھے کہا جاتا ہے کہ گوتموں کے پہلے راجہ کی چھٹی پیڑی میں ایک گوتم نے کننوچ کے گہدوال راجہ اجیپال کی پتری سے ویواہ کر لیا تھا اور دہیج میں اس کو پریاک سہریدوار تک کا پورا چھیتر ملا تھا اس گھٹنا کے بعد سے یہ جاتی برہمبر نہ رہ کر راشپوت ہو گئی اس زواہ کے بعد اس کو ارگل کے راجہ کی اپادی بھی ملی اتحاسکار ایچ ایمیلیوٹ نے اس بات کو سرے سے خارج کر دیا کہ گوتموں کا کوئی بھی سنبند شرنگی رشی یا گہدوالوں سے تھا مگر بہت سے گوتم اس کہانی پر آج بھی وشواس رکھتے ہیں وہ ارگل سے آئے اور دسلی ملی اعباد نے بس گئے اور ارگھوں کو ہرا کر بارہ گاؤں جیت لئے تھے دوسری جاتیاں کب آ کر پرگنا ملی اعباد نے بسی اس بات کی کوئی تاریخ ابلب نہیں ہے مگر گہدوال سب سے پہلے آ کر یہاں بسے یہ بات کہی جا سکتی ہے ڈاکٹر ہرنلے کے انسار گہدوال شب کا سنبند سنسکرد شب گہ سے ہے جس کا عارض ہے گفاؤں اور جنگلوں میں رہنے والے لوگ مال کے گہدوال مرزاپور کے سمیپ منڈا بجیپور سے آئے تھے اور انہوں نے آ کر جھو جاؤں کو بھگا دیا انتی ماغمن جو ہوا وہ جنوروں کا تھا جو کی بہرائچ کے ایک اونہ ونش کے ونشش تھے یہ لگ بک سولہ سو عیسی میں تحصیل مہنلال گنج کے ماؤں گاؤں میں آ کر بسے تھے شیخوں نے اپنی سرکشہ میں ان کی وہاں بسنے میں مدد کی تھی اس طرح یہ کھجاولی چھیت میں پھیل گئے اور وہاں کے بائیس گاؤں میں بس گئے پرگنا نگوہاں میں جبرولی کے جنور اور تحصیل ملی آباد کے کھاراوان اور کٹھاولی راؤ بھی انہی کے ونشش تھے تیروی شتابدی کے آرم سے مسلم یہاں آباد ہونے لگے تھے پہلے بسنے والوں میں کسمنڈی کلان کے شیخ تھے ہر دوئی میں جلال پور کے سید دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پرووجوں نے علاودین مسعود کے زمانے میں سنڈیلے سے ارکھوں کو کھدیر دیا تھا اور کاکوری اور لخنو تک ان کا پیچھا کیا تھا جگور کے کدوئی شیخ بھی قریب بارہ سو یسوی میں سترک سے آ کر گھومتی کے اتری دشاں میں موجود لخنو پرگنا کے باون گاؤں میں آ کر بز گئے تھے بارہ سو چھپن یسوی میں بجنور کے مسلمان قاضی آدم کے نتیتوں میں آئے لخنو کی خیاتی پرابت شیخ گھرانا قاضی آدم کا ہی ونش ہے پندروین شتابدی میں سلیمپور کے شیخوں کا آگمن شیخ ابو الحسن کے نتیتوں میں ہوا امیٹھیوں کو ہرا کر یہ پورے پردنا کے آقا بن گئے مگر پھر ان کی جیت کی گتی دھیمی رہی کیونکہ نگرام راشوتوں کے قبضے میں سولہ سو یسوی تک رہا پھر بابر کے دور میں گاؤریہ گھرانا بھی آ کر موہن لالگن میں بز گیا سم سولہ سو چھپن یسوی میں شاہ جہاں کے دور میں دریر خان نے ایمن ضعی پتھانوں کو بختیار نگر اور گلی سنجر خان میں بسایا پھر بعد میں بازید خیل پتھان بڑی گلی میں آباد ہو گئے اور سترہ سو ترپن یسوی میں نواف سبدرجنگ کے دور میں خالصور کے قندھاری بھی آ کر بس گئے اسی دور میں روحیل کھنٹ سے ایک آفریدی فقیر رحمت خان گویا نے کسپنڈی خرد اور سہلہ موکی ریاستیں قائم کی پرانے زمانے میں ٹیلے والی مسجد کے پاس برحملوں اور کائستوں کی آبادی تھی انہیں وہاں بجنور کے شیخوں نے بسایا تھا اس کے بعد پتھانوں کے خاندان نے جو کی رامنگر سے آیا تھا اور بھی دفرے برحملوں اور کائستوں کو وہاں پر بسایا گول دروازے تک ان پتھانوں کی زمینداری تھی پورف کا چھیتر شیخوں کے نیانترل میں تھا جو نیم بہر کے نام سے جانے جاتے تھے ایسا اس لیے کیونکہ ان کی حویلیاں نیم کے پیڑوں سے گھری ہوئی تھیں جو کی ٹیلے والی مسجد سے لے کر ریزیڈنسی تک پھیلے ہوئے تھے جن کو انگریزوں نے اٹھارہ سو اٹھاون میں آوت کو دوبارہ قفضے ملینے کے بعد نیست نابود کر دیا تھا